الیکشن کمیشن سکروٹنی ریپورٹ میں بقاعدہ طور پر یہ نکلا کہ بوٹن کرکٹ 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 رب لیمیٹڈ کے ذریعے ٹو پائنٹ ون ملین پاکستان تحریک انصاف کو بھی دیئے اب ہمارے نظام میں ایسے لوگ اب یہ برطانیہ میں اس وقت مقدمہ چل رہے اور امریکہ میں بقاعدہ طور پر دپارٹمنٹ آف جسس نے انڈائٹمنٹ میں کی اور اگر ان کو سزا ہوگی تو کم مثلا دھائی سو سال کی سزا ان کو ہوگی اور جب یہ کیس آگے چلے گا اور بقاعدہ طور پر اریسٹ بھی ہوئے تھے یہ ہیترو ائرپورٹ پر پاکستان میں ایسے لوگوں کو ہاتھ کیوں نہیں لگایا جا سکتا اس کی وجہ ناظرین کتاب جو اس کا ٹائٹل آپ دیکھ رہے ہیں اکیرس اس کے صفحہ نمبر سکسٹی ایٹ پر لکھا ہوا ہے کہ اکٹوبر نائنٹین نائنٹین نائن میں جنرل پرویز مشرف صاحب کو ایک ریٹائرڈ لیفٹنینٹ جنرل کے ذریعے ملاقات کروائی گی اور اس حد تک وہ اچھی ملاقات تھی کہ عارف نکوی صاحب کو وہ منسٹر بنانا چاہتے تھے لیکن انہوں نے انکار کر دیا عارف نکوی صاحب نے کیونکہ ان کے آگے عزائم زیادہ بڑے تھے ان کے موڈل تھے رفیق حریری کہ جی میں نے تو وزیر آزم بننا ہے پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 143 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جنرل مشرف اور پھر اس کے بعد عاصف زرداری صاحب دونوں اس بات پر کنونس ہوئے کہ کے الیکٹرک ابراج گروپ کو دے دی جائے جو کہ ابراج گروپ کو دے دی گئی اور کے الیکٹرک کے مجورٹی شیر ہولڈنگ ابراج گروپ کے پاس آگئی پھر اس سے بھی زیادہ انٹریسٹنگ چیز آئی اور جو کتاب ہے دکی مین ایک اور کتاب بھی نہیں صاحب پر لکھی گئی ہے جس پہ کہ یہ بقاعدہ طور پر جب آپ اس کا صفحہ نمبر کو نہیں بلکہ یہ والی کتاب آئیکیرس کا یہ پیج ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی مسٹر نکوی انہوں نے نوید ملک کو ریکروٹ کیا اور اس کے ذریعے کے الیکٹرک کو جب شنگائی الیکٹرک کو دینا تھا تو بیس ملین دیئے گئے ٹو پائنٹ ون ملین تحریک انصاف وہ تو ثابت ہو گئے اور ٹوئنٹی ملین کا کانٹریکٹ پرپیر کیا گیا نوید ملک کے لیے کہ جنا وہ شریف بھائیوں کو دکھا دے نواز شریف شہباز شریف کو اور پھر شریف بھائیوں نے نواز شریف شہباز شریف نے بتایا کہ جی وہ پیسے کہاں پہ کیسے کرنا ڈسٹریبیوٹ کرنے اور پھر کتاب کے صفحہ نمبر ٹو ففٹی تھری پہ لکھا ہوئے کہ چائنیز کمپنی بیس ملین ڈالر دو اور اس کے بعد چیزیں تھو کروالو اور پیچھے اسی عرب روپے تقریباً ایک سوئی گیس کمپنی کے پاکستان کے تھے جو کہ پھسے ہوئے تھے اب جب ہم ناظرین دوسری کتاب دیکھتے ہیں دکی مین اس میں بھی کافی ساری چیزیں اس حوالے سے اس میں بھی بیس ملین ڈالر کا ذکر ہے جو شریف برادران کو دینے کا تھا انڈائیٹمنٹ جو ہوئی ہے دپارٹمنٹ آف جیسٹس کی اس کے جب آپ دیکھنے ہیں تو اس میں بھی یہاں پہ بکایرہ طور پر لکھا ہوئے ہے کہ ابراج برائیٹ پاکستانی الیکٹرد آفیشلز انڈائیٹمنٹ کلیمز ان جون ٹو تھاؤزن سکسی نکپی آرثرائز ای ٹوینٹی ملین ڈالر پیمنٹ تو اپاکستانی آفیشل ویڈ لنکس تو اینئر الیکٹرد پولیٹیشن ابراج برائیٹ پولیٹیشن اس ایک ٹرانزیکشن ایڈوائزر آن ایڈیل انوالونگ پاکستانی پاور پروڈیوسر انڈ برائیٹ پور فولیو کمپنی کے الیکٹرک جی ہاں یہ وہی والی ڈیل تھی شنگائی الیکٹرک کو کے الیکٹرک دینے والی اور پیچھے معاملہ تھا کہ جی اسی عرب ماف کر دیجئے ڈیووس میں ایک ملاقات ہوئی تھی نواز شیف صاحب وہاں پہ بھی گئے تھے کافی سارے اور لوگ گئے تھے مشرف زیدی صاحب بھی وہاں پہ تھے انیلیسٹ کالنیسٹ تو ان سے آج تلہہ نکوی کی بات ہوئی تو انہوں نے کنفرم کیا کہ ہاں جی بلکل وہاں پہ موجود تھے آج تک یہ ٹریک نہیں ملا کہ یہ بیس ملین ڈالر ملے نہیں ملے اور اگر سوزر لینڈ میں موجود تھے تو پاکستانی اتھارٹیز نے انویسٹیگیٹ بھی نہیں کیا کہ جو انڈائٹمنٹ میں چیز آئی ہوئی ہے وہ بیس ملین ڈالر ملے بھی تھے کہ نہیں ملے تھے یہ کہانی یہاں پہ ناظرین ختم نہیں ہوتی کیونکہ ایسے لوگ سب لوگوں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے جو میں ریفنس دے رہا ہوں کہ جنرل مشرف کے دور سے سلطلہ شروع ہوا اور تحریک انصاف میں چلتا رہا تحریک انصاف نے ایک کمپنی بنانے کی کوشش کی جس کو کہا جاتا ہے سرمایہ پاکستان The Holding Company for State Owned Enterprises اور ہمیں بتایا کہا کہ جتنے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں اس کو پاک کر دیا جائے گا کچھ منیج کیا جائے گا فنڈ تو یہ سارا کیا اور یہ بھی کتاب میں ہی لکھا ہوا ہے The Key Man میں کہ کس طرح سے یہ ساری کاروائی ہوئی اور سرمایہ پاکستان کے ذریعے State Owned Enterprises تحریک انصاف نے ان کو دینی تھی سوال یہاں پہ ناظرین یہ آجاتا ہے کہ یہ لوگ باہر تو پکڑے جاتے ہیں فائنینچل فراڈز میں پاکستان میں کیوں نہیں پکڑے جاتے ہیں پاکستان میں ناظرین اس سارے کیسے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں ہمارے نظام میں بیٹھے ہوئے جو سب جگہ پہ انویسمنٹس کرتے ہیں اور پاکستان میں جو رول آف لاغ کی بات کرتے ہیں چاہے آرمی چیف چاہے چیف جسٹس آف پاکستان یا پرائم منسٹر اس پہ اگر عمل ہو تو شاید اس طرح کے لوگوں کا اتحصاب ہو سکے اور یہ فنڈنگ کے معاملات ہیں یہ زیادہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہونے چاہیے اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ بامسوک ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر